نمشکار میں ہوں ڈکٹر راجی پتھریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ہندوستان چرچہ آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں کہ پردیش لمبے سمجھ سے اویب خنن سے جوج رہا ہے وہی ندیوں میں نالوں میں اویب طریقے سے اگر ان کی مائننگ لیز دینے کی جو سرکار کی کوشش ہیں وہ پانچ سال سے پچھلے پانچ سال سے دو سو بٹی سائٹوں کی مائننگ لیز دینے کی کوششیں چل رہی ہیں لیکن ان کا ایف سی اے کلیرنس نہیں ہو رہی ہے پوریسٹ کلیرنس نہیں ہو پا رہی ہے جس کارن وہ اٹکی پڑی ہیں لیکن اب پچھلے کال ہی دیوگ منتری نے مانا ہے کہ پردیش میں ندی نالوں میں کھلے میں پانچ سے سات پرتی شرط تک لیگل مائننگ ہوتی ہے اور وہیں انہوں نے ایک بڑا سوال کھڑا کیا ہے کہ ہمیں جو پرمیشن نہیں مل رہی ہے اب تک ہمارے ندی نالوں میں ہر ورش 7.5 کروڑ ٹن پتھر ریٹ بجری بہ کر آتا اور پتھر جمع ہوتا جا رہا ہے جس سے اس بار جل ستر اونچا ہو گیا اور وہیں پہ انہوں نے کہا کہ گڑکری جی اس سے بھی اس ویشے میں چرچہ ہوئی ہے کیونکہ کے اندر میں ہماری منجوریاں لمبت ہیں وہیں بی آر او جو مرا سڑک سیما سنگٹھن ہے اس نے بھی اودیوگ ویباگ کو لکھا ہے کہ آپ کے پتھر جو نہیں نکال رہے ہیں یا اس کی پرمیشن نہیں دے رہے ہیں اس سے ہمارے جو پولوں تک پانی پہنچا ہے اس بار تو اب تک قریب پانچ سالوں میں پینسٹھ کرو ٹن پتھر جمع ہو چکا ہے پردیش کی ندینالوں میں وہیں کہیں نہ کہیں اویر ڈمپی کا حالہ کی اویر ڈمپنگ جو ہے ہمارے یہاں کوئی اس طرح کے بڑے پروجیکٹ ہی ماچل پردیش میں فور لین کے علاوہ اور کوئی پروجیکٹ نہیں ہے لیکن فور لین کی بھی سائٹیں ون ویباگ سرکار اور پرشاشن دوارہ تہہ ہیں وہیں پہ انہوں نے ملبا ڈمپ کرنا ہے ویسے بھی میکسیمم ملبا ان کا کیونکہ سڑکی چڑھائی بڑھنی ہے وہاں اڈجسٹ ہو جاتا ہے پتھر سے ان کے ریٹیننگ وال لگ جاتے ہیں میکسیمم ان کا وہاں پہ اڈجسٹ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مک فینکی جاتی ہے جس سے بھی یہ نقصان ہو رہا ہے تو اویر ڈخنن سے ہم کیسے بچیں گے آج ہم اسی وشے پہ چرچہ کرنے جا رہے ہیں مافیا کے خلاف کیسے سخت کاروائی ہوگی کیونکہ ابھی تک چلانوں کی سنکھیا بھی اب چھے ماہ کا ریکارڈ دیکھیں تو سوا چھے سو ہر ماہ کی ایوریج آ رہی ہے جتنے چلان ہوئے ہیں تو آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں چرچہ میں بھاگ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ سنجے شرما جی ہیں باجپا سے بریشنیتا ہے رجنیش کمٹا جی ہیں باجپا کے بریشنیتا ہے چمنر کے شاہتا جی ہیں آم آدمی پارٹی کے بریشنیتا ہے تو میں سب سے پہلے جو سنجے جی اویٹ مائننگ جو ہے ایک لمبی سمسیہ ہے چاہے وہ آپ کی سرکار ہو چاہے کانگریس کی سرکار ہو لمبے سمیں سے اس سمسیہ سے نجات نہیں مل رہی ہے ابھی جون تک آپ دیکھئے لگ بگ ترتالیس سو ساٹھ چلان ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ نے تین کروڑ کے قریب جرمانہ بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی اویٹ کھنن والے مانتے نہیں ہیں اس چیز کو اور انجی ٹی کی ٹیم میں بھی پچھلی سرکار کے سمیں بھی سواں میں پہنچی سواں کا کیا حال کر دیا گیا ہر ندی نالے کا یہی حال ہے تو سرکاریں کیوں اس میں مائننگ مافیا کو کہیں نہ کہ انسرکشن کیوں دیتی ہیں جی سنجے جی پتریہ جی مائننگ جو ہے وہ صرف ہیمارچل پردیش کے اندر نہیں پورے دیش کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اور یہ ایک بڑا اورگینائز جو ہے مافیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سمچار پتروں میں ٹیلی ویزن چینلز پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ادھیکاری جو ادھیکاری کاروائی کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں تاتلانہ حملے ہوتے ہیں یہاں تک کی قتل تک جو ہے ان کو مار دیا گیا ایسی بھی جو ہے ان کے اوپر گاڑیاں چڑھا دی گئی ایسی بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں اور ہیمارچل بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے ہیمارچل کے اندر بھی جو ہے وہ لمبے سمیں سے جو ہے وہ کوئی بھی سرکار رہی ہو یہ مافیا جو ہے بڑے سنگٹھت طریقے سے جو ہے وہ پردیش کے اندر کام کرتا ہے اور وشیش کر کے پردیش کے جو سیما برتی جلے جو ہیں وہ چاہے امنا ہے کانگڑا ہے ایسے جلوں کے اندر جو ہے وہ یہ مافیا جو ہے وہ سنگٹھت روپ سے کام کرتا ہے اور اس کی حد تو تب ہوگی آپ نے پچھلے دنوں بھی پڑا بھی ہوگا کہ چکی پول جو ہے ایک بار پہلے جو ہے وہ مائننگ مافیا کے اس سے جو ہے وہ دھست ہو چکا ہے کیونکہ ہر سال اس کے کناروں تک یہاں تک کی ریلزے بورڈ کے جو پول ہے ان کی جو سمپتیاں ہے جہاں سے ٹرینز خجرتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ ٹریک سرکھیت نہیں رہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ مائننگ مافیا نے ان پلرز تک کی خدائی کر دی جس کا کی برسات کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے پچھلے دنوں بھی چکی پول جو ہے وہ بند کرنا پڑا صرف اسی لیے کی ریٹیننگ والز جو لگائی گئی اس کے پاس بھی جو ہے وہ آکر کے مائننگ مافیا نے وہاں پہ مائننگ کر دی اور پھر اس کے جو ہے وہ پلرز جو ہے وہ کمجور پڑ گئے اور کسی بھی سمیں دھست ہو سکتے تھے اس کے لیے جو ہے وہ سرکار کو بہت ہی طریقے کے ساتھ کیونکہ یہ صرف جو ہے مائننگ مافیا جو ہے وہ کسی نہ کسی سرکشن میں چلتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ادھیکاری جو ہیں وہ بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں چاہے وہ پولیشن کنٹرول کے ہوں چاہے وہ پولیس کے ہوں چاہے وہ انڈسٹرل مائننگ دیپارٹمنٹ جو ہے ادیوگ بھیواقہ اس کے ہوں یہ سب ایک سنگٹھت روپ سے جو ہے وہ پردیش کی جتنی بھی مائننگ ہے اس کو دوسرے پردیشوں میں لے جانے کا کام کرتے ہیں کیونکہ بہت سے پردیشوں میں جو ہے وہ مائننگ بین ہے وہاں پہ ان کو انومتی نہیں ہے اس لیے پردیش سے جو ہے یہ ایک اس کو پتھر سونا جو ہے اس کو سونے کے بھاو میں جو ہے وہ دوسرے اس میں دیکھا جاتا ہے لیکن سرکارے ابھی تک اس کے اس کے اوپر کام کرنے سے جو ہے وہ ناکام رہی ہیں یہاں تک کہ جہاں سے مکھے منتری ورطمان مکھے منتری سمبند رکھتے ہیں ان کے جلہ کے اندر بھی ان کے گھر کے ان کے ناک کے نیچے بیاس ندی اور مان خڑ اور جو کالیشور والی خڑ ان سبھی خڑوں کے اندر جو ہے وہ ابید مائننگ جو ہے منتری مہودے نے کہا ہے کہ 5 سے 7 پرسنٹ انہوں نے مانا ہے اگر وہ مان رہے ہیں کہ 5 سے 7 پرسنٹ آوید مائننگ ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ نمبر جو ہے وہ پرسنٹ بہت زیادہ ہے جتنی ان کو انومتی ہے اسے کہیں آگے جا کر جو ہے وہ مائننگ دیکھتی ہیں جو ہے ایک ماتر جو ہے وہ راستہ کیا نکالا ہے کہ جب آپ یا سماجی سنگٹھن یا آواز اٹھاتا ہے تو دو دن چار دن کے لیے کوئی دو چالان چار چالان کٹ کر پولیس جو ہے وہ اپنی طرف سے پلہ جھاڑ کے جو ہے وہ کنارے پہ ہو مائننگ پہ روک لگائیں ان کو چلان کریں لیکن ہو کہہ رہا ہے کہ یا تو مائننگ چلان کرتا یا پولیس کرتی ہے جب کی شکریہ سمجھ آرہتے ہیں جکمی کیا جاتا ہے بہت کو ڈرائے جاتا دمکا جاتا بہت معاملے آئے ہیں تو یہ جو بیواغوں کی شکتیاں ہیں جب سے دی ہیں کوئی نہیں کر رہا ہے صرف پولیس اور مائننگ اس میں بھی پولیس زیادہ چلان کر رہی ہے پولیس کے لیے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہوئی ہے کہ پولیس پولیس محکمے کے لیے بھی یہ ایک جو ہے آپ جس کو کہ سکتے ہیں کہ ان کو پیسہ بنانے کا سادن ہے اور اسی کے اوپر کام کرتے ہیں باقی انی بیواغ کیونکہ کبھی بیواغوں کے اندر سمن میں بٹھایا ہی نہیں گیا ہے جتنے بھی بیواغ جو ہیں چاہے فورس ہے چاہے کوئی بھی ہے اور یہ جس طرح سے مافیا سنگھٹیت ہے اسی طرح سے بیواغ سنگھٹیت ہو کر بھرشت چار کرتے ہیں اسی بھرشت چار کے چلتے ان کو سرکشن ملتا ہے سرکار اس کے لیے گمبیر نہیں ہے کیونکہ راجنی پارٹیوں کو بھی شاید طرح سے جو ہے وہ چوتھے دن جو ہے وہاں سے سمچار پتر پرکاشی تو ہوتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باب جو یہاں تک کی مہیا کروانے کے باب جو ہے وہ مو درشت بن کر دیکھتے ہیں کوئی ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے کوئی کسی طرح سرکار سرکار جو ہے اس کے اوپر انکش لگانے کا پریاز کرتی ہے جی جی کمٹا جی سوال یہ ہے کہ مکہ منطری جی کے اپنے گری ویدان سبا شیطر میں بھی الیگل مائننگ ہو رہی ہے اور یہ بھدہ دیکھئے باج پا کے خلاب بھی پچھلے پانچ سال تک چلتا رہا اور ویدان سبا کے اندر چاہے باہر الیگل مائننگ پہ لیکن کاروائیاں ہوئی چھوٹ پوٹ چلان ہوتے ہیں اور بند ہو جاتی ہے یہی حالت اب آپ کی سرکار میں ہے کیونکہ اب دیکھئی جو مکہ منطری جی کے حلقے سے بیاس نہ دی جاتی ہے اس کے کنارے دوسرے چاہے تو کہیں نہ کہیں بکرمہ دیتیا سنگھ کی جو آپ کے بیاس ناڈی کی جو اس پہ بھی چمتہ ٹھیک تھی کیونکہ آپ خود حرش بردن چوان جی نے ماننا ہے منطری جی 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 بلکل دیکھو جیسا سنجی جی نے کہا کہ کوئی بھی سرکار ہو کیونکہ جو مائننگ جو جتنے بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں جو مائننگ کرتے ہیں ان کا ایک اچھا خاصا فلتا سورتا دھمدا ہے اور اس میں بی جی بی سرکار ہو سرکار ہو یہ سنگھٹن طریقے سے کرتے ہیں جتنے بھی دیپارٹمنٹ دیپارٹمنٹ ہے وہ جو کنسٹرکشن کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آگی جس ٹھکہ دار کو ٹھکہ دیتے ہے تو اسے پوچھیں تم آپ ریت کہاں سے لارہے ہو رہا ہے تو مجھے لگا ہے کہ کوئی بھی سرکار ہوتے ہماری سرکار ہو ایک پالسی بنانی پڑے گی اور خاص تو کہ جو کلو کے گر ہم بات کرے پیچھلے کئی سالوں سے جتنے بھی کنارے میں پہلے آپ کیا ہوتا تھا کی کچھ ایریا مائننگ کرنے کے لیے بند ہیں بلکل وہ بھی ایک چنت ہے سرکار کو نقصان ہو رہا ہے لیکن کوئی چیک نہیں ہے پولیس دیپارٹمنٹ ہے دوسرے دیپارٹمنٹ کوئی صرف جب کسی کی شکایت ہو دی یا کوئی سگھ گھٹھن یا انجیو شکایت تب ہی جا کر یہ لوگ جا کے چلان کریں گے چلان میں بھی ان کی کمائی ہے چاہے آپ کا تیسر دیپارٹمنٹ ہے تو یہ سورس آف انکم بھی ہے باڑ آئی ہے تو کچھ حد تک میں بولوں گا کہ جو بھی رسپونس بل ہے تو اس پر نالوں میں مائننگ نہیں ہو سکتی کیونکہ گاد آتی ہے مٹیات پتھر آتے ہے لیکن بلکل بلکل ان کی بازے سہمت دوں کہ پیشتی باری اونا میں بہت مائننگ ہو رہی تھی اور جتے بھی کانگڑا بڈی آپ کا سرمور پونٹا جی سارے سیمہ برتی کشیتروں میں جی سیمہ برتی کشیتروں کانگڑا کا علاقہ ہے تو کہیں کہیں سرکار کو پولیسی بنانی پڑے گی جس سے کی ریونیو بھی جنریٹ ہو سکے اور اٹلیس ایک مارک ہو ریونیو بھی آپ ہو رہا ہے اور سرکار 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 بی جی بریا کو بند کرنا بڑا سرکار سرکر بڑی بڑی پڑی بڑی پڑی جس سے پردیش میں جو لوگ ہے ان پر ان پر سکے کمٹا جی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ندی نالوں کے کناروں میں لوگوں کی اپنی ملکیتیں ہوتی ہیں میکسیم جگہ کے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنی ملکیت میں مائننگ لیز سرکار سے لے لی تھوڑا سا ایریہ وہ لے لیا اس کے لیے جروری ہے جو کوٹ نے بھی تیہ کیا جو نیم ہے کی فینسنگ ہونی چاہیے وہاں پہ اور وہاں پہ آپ کے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگنے چاہیے 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 کریشر سائٹ ہے چاہیے مائننگ سائٹ ہے اور کریشر بھی وہیں لگاتے ہیں جہاں مائننگ سائٹ ہوتی ہے ان کی کیونکہ اس کا کافی ٹرانسپورٹیشن کا کافی کرچہ آتا ہے یہ کیا ہو کیا رہا ہے جیسے سنجے جی نے جو جکر کیا ہے چاہیے مان کھڑ کا چاہیے بیاس کا ہے چاہیے ہمارے یمنا کا ہے چاہیے اور ندی نالے جو بڑے ہیں جن میں پتھر ہے سب کچھ ہے پتھر کو پیسا جاتا ری تیار کرتے ہیں بجری تیار کرتے ہیں اس سے وہ اپنی جگہ سے کم جیسے مان لو دس ٹن یا سو � روج کا مال نکالنا ہے تو وہ اپنی جو مائننگ لیز ہے پتہ ہے وہ دس سال کے لیے ملی ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا اس کا ڈیپوجٹ تو وہ ساتھ لگتے ہیں ندی سے اٹھاتے ہیں ساری چیزیں اس لیے ندی کے کنارے جو ہیں نا وہ نیچے جا رہے ہیں اور ندی کا جو بیچ کا ایریہ ہے جو بیچ کا مکھے ایریہ ہے دونوں طرف سے اس میں اوپر چلا گیا ہے پتھر ڈیپوجٹ ہوئے ہیں اس میں وہاں تک وہ پہنچتے نہیں ہیں تو یہی سمسیا ہے سب سے بڑی اس پہ اگر فین کرا کے ان کی پروپر فینسنگ کرے اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگوائے اس کے لیے سرکار سے گجارش ہے کہ وہ کرے تب یہ الیگل مائننگ پہ کہیں نہ کہیں ہم کچھ دکھا جائے سکتا ہے جہاں تک مجھے جان کر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کریشن کے لیے پرمیشن ملتی ہے تو پوری کاکزات پوری کیے جاتے ہیں اور ایٹی میڈلی آپ کو ماں کیا تھا کہ کتنے ایریہ میں آپ جو مائننگ کریں گے کریشن کو لے کر اور ساتھ میں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگتے ہیں کہ ایٹلیس آپ کو پتہ لگے کیونکہ کی آپ کے کتنے چیز جو ٹرکس جا رہے ہیں ٹرکس آ رہے ہیں تو وہ ایک منگلیٹری ہے اس میں لے کر لیکن ابھی جو مجھے جہاں تک بہت ہے کہ شاید ابھی ریور کے کنارے کوئی بھی پرمیشن نہیں دی گئی کسی بھی سرکاروں دوارہ آپ کا اس طرح کی مائننگ کرنگ لکھا چاہے کریشن ہے چاہے کوئی اور چیز ہے ہمیشہ یا کورٹ کورٹس بھی ہے ہائی کورٹ کورٹس بھی تھے کی جتنے بھی کریشن تھے وہ بہت ہی پانی سے دور کیونکہ سو میٹر کی سو میٹر کی دوری پہ لیکن لوگوں کی ملکیتیں ہیں نا وہاں انہوں نے سو میٹر کی دوری پہ لے رکھا ہے لیکن وہ چوری چھپے پتھر اٹھا رہے ہیں وہاں سے چوری چھپے جو ہے وہی کرونا کی کہیں نہ کہیں میلی بغت ہوتی ہے یہ انڈسٹری ڈبارٹمنٹ کی میلی بغت ہوتی ہے فورسٹ کی بھی بلی بغت کیونکہ ہم ہمیشہ یا پردیش میں کہا کی ایوری تھرٹ لینڈیز فورسٹ لینڈ ٹھیک ہے کی نہیں جی تو لوگ پوریس کا رول تو بعد میں آتا ہے پہلے فورسٹ کا رول آتا ہے کیونکہ وہ ندین آلے بھی ندین آلے بھی فورسٹ کے ہیں سارے بلکل بلکل جو بھی آپ کی جو ویسٹ لینڈ ہے وہ فورسٹ لینڈ ہے ہمیشہ یا رکھتا ہے کہ شاید ستہ پتیسی جاتا جو لینڈ ہے وہ ساری فورسٹ لینڈ ہے تو اس میں پیسٹ پرزنٹ ہے یہ بلکل ٹھیک بلکل فورس دپارٹمنٹ کا بہت اہم روڑ رہتا ہے لیکن کہیں کہیں وہ بھی جو ہاں پہ جو علاقے کے گارڈ ہوتے ہیں کوئی بیو ہوتے ہیں وہ کہیں کہیں ان سے بھی ملی بھگت رہتی ہے اور وہ اسی چکر میں نہیں پڑتے کی شاید کل کو اچھا کہیں 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 مجھے لگتا ہے کہ پولٹیکلی بھی کسی نے کسی کو سرکشن ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا چاہ کوئی بھی ہو بلکل اسی لیے جو ہے آج کی ڈیٹ میں اس طرح کے جو چیزیں ہیں بڑھتی جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کسی بھی سرکار کو چاہے ہماری سرکار ہے چاہے دوسری سرکار ہے اسے کئی پولیسی بنانی پڑے گی اور بڑی اس پہ انکش کرنا پڑے گئے جی اس طرح کی جو اللیگل مائننگز نہ ہو پا دیکھو آپ کارن کیا ہے آپ کے سڑک بنتی ہے سڑک کے کنارے میں بتاؤں ہوں آپ کو حالی میں اگر آپ کو منڈی سے آگے کیا آپ آئے جو نیشنل ہائی بھی بن رہی تھی ہے وہاں پہ جو پوائیٹ بن گیا ہے جو ابھی بھلا سب سے زیادہ دکھت پوائیٹ بار 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 سال سے جن ٹھیکہ داروں نے وہ کام لیا تھا پتھر نکالا پتھر ٹوڑا اور کروڑا پتھر بیچا جی بلکل ایک کام لیا ہے کیونکہ وہ ٹھیکہ داروں کی پیمنٹ نہیں ہو پائی تھی تو اس لیے انہوں نے اپنی جو ذریعہ تھا وہاں پہ پتھر ٹوڑتے تھے پتھر ٹوڑ گیا تو سارے میں سپلائی دیا آلٹی میٹلی آج کیا ہوگا آج اتنی دکھت ہوگی کہ وہ نہوائے وہاں پہ ٹھیک ہو نہیں پا رہی اور ہر جیسی بارش ہوتی ہے بیسی پتھر آیاتے ہیں تو ہاں بیسے لینڈ سلائیڈ ہو جاتا ہے ہاں بلکل کٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ اچھا پتھر تھا تو کہیں تو اس کو لے کر سب ہی کو بڑا بھی رہنا پڑے گا اور خاص طور پر جتے بھی کونٹریکٹر ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں یا جو مائننگ کرتے ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں انکوش لگانا پڑے گا تب ہی جا کے کہیں آپ کی جو خاص طور پر سرکاری اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ادھکاری کرمچاری اپنی ڈیوٹی کا نرواہن ڈنگ سے نہیں کر پا رہے ہیں سرکار بھی سوئی ہوئی ہے سرکار کو جاگنا پڑے گا کیونکہ ابھی کہیں نہ کہیں تباہی کا کچھ پارٹ کو دوشی دیا جارہا ہے لیگل مائننگ کو ٹھیک ہے اور اس سے بچنا پڑے گا ابھی میں آجتا جی سوال یہ ہے کہ ٹھیکے داروں کو ایم فارم کی شہر تب ہی کچھ سمیں سے ہائی کورٹ کے ایک آدیش ہوئے ہیں اس کے بعد وہ کر دیا گیا کہ ان کو دکھانا پڑے گا ریت بجری پتھر ان کا کہاں سے آ رہا ہے لیکن ہو کہہ رہا ہے کہ وہی مائننگ مافیا سے مل کر ایم فارم بھی آپ کو پتہ ہے سائٹ آپ کی مان لو چوپال میں ہے تو ایم فارم آ رہا ہے سولن کا یا ایم فارم آ رہا ہے آپ کا سرمور کا یا کانگڑا کے بھی یوز ہو رہے ہیں شملا میں یہ حالت ہے وہ جمع کر کے پیمٹ ہو رہی ہیں ویبستہ پر پریشن تو ہے یہ آج چاہ جی جی دیکھئے سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی دھنیے بات کے سمائے سمائے پر آپ ماشل کے اتھاس کر کے جو جو مدے ہیں ان پر چرچہ کرتے ہیں تو اس میں سرکاروں کے لیے تو بڑا صاف ایک آپ جو دونوں میرے ساتھی تھے باج بار کانگریس کے انہوں نے خود ہی قبول کر لیا ہے کہ اس میں سرکشن تو پولٹیکل ہی ہوتا ہے اور بینہ پولٹیکل سرکشن کے یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ جو مافیا ہوتا ہے چاہے وہ بھو مافیا ہو چاہے لیکر مافیا ہو چاہے سینڈ مافیا ہو تو یہ ان کے ایک چھوٹ مطلب لائیگلی گوارڈ فادر بولو یا کچھ بولو میں اس کے بہت سارے ایکزامپل ہم لوگوں نے خود بھکتے ہیں کہ ایک بیدھائک جی کی پتنی تھی تو وہاں کے جو ایس پی تھے ڈی ایس پی شاید اس میں میں نام نہیں لینا چاہوں گا تو انہوں نے مشینے ان کی تینوں جب کر دی ایک جیسی بھی اور دو اور مشینے تو ان کا اگلے دن ہی کانگریس سرکار کے مکھے منتری جی نے اسپیشلی ویدھائک جی آئے انہوں نے کہا کہ اس کا ٹرانسپر کرو اور ان کو بدل کے بھیج دیا گیا حالانکہ ہم تو ہائی کوڈ بھی گئے تھے اس معاملے میں لیکن کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ یہ تو تو پہلے تو فیلیر یہ ہے کہ گورنمنٹ میں یہ تو ہنڈڈ پرسنٹ سب کو پتا ہے کہ ان کو فنڈنگز بھی آتی ہوں گی یہی لوگ جناہوں میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں جیسے ٹھیکہ دار کرتے ہیں ایسے ہی یہ مافیا جو ہیں مائنگ مائنگ لیکن مافیا اب جی سب سے امپورٹنٹ رول اس میں ہے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے ہمچہ میں تھوڑا دورواگیا ہمچہ کا یہ ہے کہ اگر ایپ سی اے کی فرمیشنز کے لیے بھی ہر چیز کے لیے دلی جانا پڑتا ہے جبکہ آپ کو بھی پتا ہے ہمارے ہاں تو فورسٹ کور بڑے ہیں ہمچہ میں مائنگ لیز کو دیجئے دیکھئے اس نے تو ایکسٹریکٹ کرنا ہی ہے کئی نہ کئی سے سینڈ یا وہ کم سے کم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے تھوڑا بہت اگر وہ کر بھی رہا ہے چوری سٹیٹ کو کچھ نہ کچھ لیزنگ سے پیسہ تو آئے آپ ایم فارم جیسا آپ بول رہے ہیں بڑا ساپ ہے میں نے ایم فارم لایا مال کسی اور کچھ لیا بکھانے سے کیا ہوتا ہے فورمیلٹی ان کے پاس سب کو طریقے پتا ہوتے سرکار کو سب سے زیادہ اس میں پولیس کا بہت زیادہ رول نہیں ہے کیونکہ یہ law and order سے زیادہ یہ جو پرابلم ہے یہ فوریسٹ کی ہے اور پولیوشن کنٹرول بوڑڈ والوں کو زیادہ وہ کرنا چاہے تو ڈی ای 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 فیس کو سٹکٹ وہ دیکھو گاڈ سے تو کوئی ڈرے گا نہیں یا اس کا رینج آفیسر ہے اس سے تو کوئی نیتا ڈرتا نہیں ہے ویسے بھی وہ کہتا جی میں نیتا جی کو فون لگاؤں ہوں گا تو کر لے بھائی نہیں تو تیری transfer کراؤں گا تو اس میں جو ہے وہ اوپر کے ادھیکاریوں کو دکھانی پڑے گی جو بڑے ادھیکاری ہے فوریسٹ کا ہو چاہے آپ ڈی ایس پی لیول سے اوپر والے پہ چھوٹے لیول پہ یہ سمجھے جیسا سنجی جی بھی بھول رہے تھے across the border ہے لگتے پنجاب کے border میں بھی یہی سمجھے ہیں وہاں پہ کس طرح آپ لوگ پیچھے بھی دیکھا بہت بڑا اس میں ایک سٹیک ہوتا ہے جو اٹھے داروں کے ساتھ ساتھ political parties کا بھی تو اس میں نیتی تو بنانے کی آوشکتہ شاید نہیں ہے بہت implementation بہت سکتی سے اس کو implement کرنے کی ضرورت ہے جی دوسرا آجتہ جی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو government official ہیں ان میں سرکشہ کا باب ہے آپ کو یاد ہوگا ایک پولیس ادھیکاری کے اوپر سرمور میں گاڑی چڑھا دی چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی کچھ سال پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد جو مائننگ گارڈ ہیں ان پہ حملے ہوئے مائننگ وارڈوں کو بگایا گیا فورسٹ وارڈوں کو کئی معاملے آئے اور جو کوئی مان لو سجگ ناغری کی بھی ہے اس نے آواز اٹھائی ہے ان کو پیٹا گیا ہے ایسے معاملے پچھلی بار تو جو ادیوگ منتری تھے ان کے حلکے میں بھی ہوئے ہیں لوگوں کو پیٹا گیا ہے جنہوں نے illegal mining روکنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ان کے وہاں سے بھی بیاس نادی نکلتی ہے ان کے حلکے سے بھی تو یہ کوششیں لگاتار ہوتی ہیں وہیں پہ ای ڈی نے دستک دی پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا اونہ میں انہوں نے مائننگ مافیا مطلب illegal طور پہ بھی جس کے کریشر تھے مائننگ لیس تھی لیکن illegal بھی کہیں نہیں کہیں کچھ دن کا دن چھو دن کا معاملہ بنا ای ڈی نے وہ معاملہ درج کیا لیکن ای ڈی نونہ تک تو پہنچی لیکن یہ پورے پردیش کے اندر یہ سمسیا ہے یہ سرکشہ کا جو اباب ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا کوششیں کرنی چاہیے آج تاجی آپ کے کیا سجاب رہیں گے نہیں اس میں ویپنز کے لیے تو گورنمنٹ نے کیا تھا کہ ویپنز دیں گے اور ان کو خاص کر نہیں دیے نہیں نہیں کھنن کھنن بیواغ کا ایک لکھ سا سٹاف ہے اس کو کچھ نہیں دیا گیا نا ویپن دیا گیا نا اس کی سٹینٹھ ان کے سٹینٹھ بھی نہیں پڑھائی گئی نا اکیلہ آدمی کیا روکے گا ان کے پاس تو دیکھو مائننگ ڈیپارٹمنٹ کے پاس تو سٹاف ہی نہیں ہے ایڈیوکیٹ سٹاف ہی نہیں ہے نا یہ لوگ جاتے ہیں اور آپ کو اگر جانا بھی ہے تو ان کو ایک کوارڈینیشن بنانا چاہیے جس میں فوریس کے ساتھ ساتھ مائننگ کے ساتھ ساتھ پولیس بھی ساتھ میں جائے اگر ان کو چھوٹے چھوٹے ادھیکاریوں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے اور بہت زیادہ ماملے ہوئے ہیں کافی زیادہ اور جگہ بھی پہ بھی ہوئے ہیں جہاں پہ اٹیک ہوا ہے چھوٹے لیبل پہ فوریس گارڈ گیا اس کو تو ڈراب دمکا کے ویسے ہی دیتے ہیں لیکن بڑے لوگوں کے اوپر بھی جنہوں نے کمپلینٹس کی ہے تو وہ جو مافیا ہوتا ہے وہ تو وہاں کا سب سے پرباب شالی وقتی ہوتا ہے تو وہ تو اس سے تو ویسے ہی لوگ ڈرتے ہیں کہ کل کو کچھ اور نہ کر لے تو عام آدمی تو اس میں پڑتا بھی نہیں ہے جی جی سنجے جی اب سوال یہ ہے کہ جو ایک اپریشن اٹھا ہے کہ ندیوں کی جو پرمیشن ایف سی اے کی فنسیو یہ دو سو باتی ماملے ہیں اور گورنمنٹ کو اسے لگ بگ سو سے دو سو کروڑ کے بیچ میں راجہ سب بھی آنا ہے اور وہیں پہ چنتہ بی آروں نے جتا ہی ہے کہ اسے ندیوں کا بڑے بڑے پتھر ہیں وہ جلس تار بڑھ گیا ہے اس کی آپ پرمیشن دو لیکن ابھی عدیوگ منتری ہرشوردن چوان جی نے کہا ہے کہ اندر کے پاس معاملے لمبت ہیں ہم نے نیتنگاڈکری جی سے بھی آگرہ کیا ہے کہ وہ اندر سے ہماری جو ایف سی اے کی منجوریاں ہیں وہ دلا دیں تاں کی ندیوں کا ایک بیلنس بنا رہے ہیں اور پریور اندرسٹی سے بھی وہ چیزیں ٹھیک ہو آگے سے پھر زیادہ تیج بارش سے ندی کے ندی کا رکھ نہ بدلے کہیں نہ کہیں وہ نقصان کی طرف لے جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کی پارٹی سے مجھے ہیں کیونکہ اندر میں آپ کی سرکار ہے کہیں نہ کہیں جی ایک سو تین کروڑ روپے کی لگ بھگ ایک سو چار نلامی سائٹس جو ہیں مائننگ کے لیے ان کی ایپ سی اے کے پاس جو ہے وہ ان کی پرمیشنز فسی ہوئی ہیں ابھی تک جو ہے وہ وہاں سے ان کی نہیں آئی ہے اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ اس کے کچھ نہ کچھ کارن رہے ہوں گے کوئی سائنٹیفک ریجنز ہیں کیونکہ سرکار جو ہے وہ اپنے ریوینیو کے لیے جو ہے وہ کسی بھی سائٹ کو جو ہے وہ بھیج بھی سکتی ہے اور اس کی پروپوزل بھیج بھی سکتی ہے لیکن پریابران منترالے کی جمعیداری ہے پورے دیش کا پریابران سانکشن کی جمعیداری ہے اس لیے وہ انہی چیزوں کے اوپر وہ اپنی سائٹ بیزٹ کرنے کے بعد جو ہے اگر وہ اس چیز کی فیزیویلٹی دیکھتے ہیں کہ yes this is فیزیول for the mining definitely they will allow it but دوسری طرف جو آپ نے بیاس والا اور جو کل چرچہ ہوئی تھی آپ دیکھئے اس بات کو جو ہے وہ بھوتل پریبہن منتری کل آئے تھے پرسو پہ آئے تھے یہاں پہ انہوں نے اپنے دور میں خود کہایا کہ وہ وہاں سے اپنی ایک ٹیم بھیجیں گے جو وہاں پہ یہ ساری چیز کو assess کرے گی بیاس کے اندر جو ہے جہاں جہاں بار کا زیادہ اندیشہ ہے ان شیطروں کو کیسے خالی کرا کر کے اور بیاس کے کناروں کو مجبوط کر کے تاکہ کنارے کی سڑکیں بھی مجبوط رہیں اس کو ایک scientific طریقے سے ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ سرکار دے 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 اور دنیا دوڑ پڑے کی بیاس میں جو ہے ہمیں مل گئی permission کرنے کی اس طرح سے scientific طریقے سے اس کے کناروں کی نہیں کہ کناروں پہ آپ mining شروع کر دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ بیچ کا جو portion ہے جہاں بڑی بڑے چٹانے آ گئی ہیں اور اس وجہ سے جوہاں وہ پانی کا فلو اوپر آتا ہے انہوں نے بھی اس بات کی اوپر مکھے منتری جی کے سمجھ انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹیم بھیجوں گا آپ پردیش کی طرف سے proposal بنائیے اور اس کے لیے جو بھی سہایتہ ہوگی کیندر کی طرف سے سہایتہ ہوگی وہ کیندر سرکار اس کو مہیا کروائے گی لیکن جہاں تک بات رہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ config جو ہے وہ بیواغوں کے اندر یہ ہے اگر پیڈولی مانتری کہہ رہے ہیں کہ یہ مائننگ کی وجہ سے ہوا ہے اس کو اپنے بیواغ کو ڈیفرینڈ کرنے کے لیے ڈیوگ مانتری جو ہے وہ چار روز پہلے کہتے ہیں کہ وہ بچکانہ بیان دے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ پرسنٹ جو ہے وہ illegal مائننگ ہوتی ہے اس کے لیے تھوس ایسے کچھ کچھ نہیں ہے نیم نئے بنانے کی policies بنی ہوئی ہیں ان کو سوال جو ہے وہ implementation کا ہے سوال بیواغوں کی coordination بنانے کا ہے کس طرح سے جو ہے وہ بیواغ آپس میں بنائے اور سرکار کی ایک اجنسی strong اجنسی مکھے منتری کاریالے کو جو ہے وہ اس کا سنگیان لے کر کے جو ہے وہاں پہ monitoring cell بنانا چاہیے کہ پورے پردیش کے آپ اگر مکھے منتری جی اپنے جلا میں ہی بند کر دیں تو کم سے کم جو ہے وہ ایک سندیش جائے گا کہ مکھے منتری کے جلا کے اندر جو ہے وہ ابید مائننگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے پچھلی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہماری سرکار تھی ہم نے لگ بھگ جو ہے وہ سو سے ادھیک crusher جو ہے ان کو جو ہے وہ notice دیئے گئے ان کو بند کیا گیا ان کے کچھ کے تالے جو ہے وہ بات میں ان کے نیموں میں جب انہوں نے جو بھی نیم تھے ان نیموں کے انترگت کام کرنے کا ایفی ڈیویٹ جو ہے وہ ہائی کوٹ کے اندر دیا تب جا کر کے سرکار نے جو ہے وہ ان کو کھولنے کی انومتی تھی تو اس کے لیے جو ہے وہ اچھا شکتی جو ہے دریڑ سنکلپ شکتی جو ہے وہ سرکار کے چاہیے تب ہی جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انکوش لگ سکتا ہے جی کمتہ جی اب آپ کی سرکار سے امیدیں ہیں کی مائننگ لیگل مائننگ کو روکنے کے لیے ایک فل پروف پلان کی ضرورت ہے لوگوں کی ضرورت بھی ہے اسی اسی کا گھر بننا ہے وکاس کارے بھی انہیں ہیں سڑک بننی ہے لیکن اس کے لیے ادھکاریوں کے اندر جو سرکشہ کا جو باب ہے اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا کیونکہ اکیلہ مائننگ گارڈ یا مائننگ افسر جا کے مائننگ نہیں روک سکتا ہے کیونکہ مائننگ مافیا کے وہاں پہ دنیا بر کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں وہ ڈرا دمکا کے ان کو بیج دیتے ہیں لالچ بھی جڑا ہے کیونکہ یہ کرپشن کا بھی معاملہ کہیں نہ کہیں ہے عوید بسولی کا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے تو اس سمیں ہمیں مکہ منتری سکویندر سنگھ سکو جی کی سرکار سے امیدیں ہیں کی ان چیزوں کو ختم کیا جائے کیونکہ پردیش اس سے بہت بدنام ہوا ہے ایڈی تک میں معاملے درج ہوئے ہیں ان جی ٹی کی ٹی میں دورہ کرتی ہیں اس کے بعد تھوڑا بہت صدار ہوتا ہے پورا صدار تب بھی نہیں ہوتا سوان کر کے حال کر دیا نیچے دیرے دیرے نیچے چلا گیا فلٹ جون اور زیادہ بن گیا ہے وہ جی کمٹا جی آپ امیدیں آپ سے ہیں بلکہ بلکہ دیکھیں وہاں مکہ منتری جی اس کو لے کر بہت ہی سویدن شیر ہے انہوں نے ابھی بلکہ جب گھٹکری جی آئے تھے گھٹکری جی نے ان سے آگرہ کیا تھا کہ ہم جو بیاس کے کنارے والے جو ایریا ہے اس کو ہم تقریباً دو تین میٹر نیچے جائیں گے اور اس کا جو آہ پتھا نکلے گا ہم اسے یوز کر گئے کر سرکار پرمیشن دیتی ہے تو انہوں نے بلکہ اپنے انہوں نے جو بیان ہے اس میں یہ کہا ہے ہمیں ہماری جو سرکار ہے مکہ منتری جی بلکل چاہتے ہیں کہ اس طرح کا جو مکہ منتری جی نے جب بھی تھے تو صدن میں انہوں نے یہ جو انہ کا جو عوید اس کو لے کر تب مدہ خون اٹھایا تھا ہمارے رکی جی نے اٹھایا تھا تب ہی جا کے کہیں پیشنی بھی بھاجبہ سرکار ہی لی تھی اور انہوں نے کچھ نہ کچھ ایکشن لیا تھا لیکن اب بات رہی جیسے انہوں نے کہا آستر جی نے کہا کہ کہیں کہیں جو وباق ہے انہوں اپس میں کہیں کہیں کو تعلیم رکھنا پڑے گا میں آپ کو ایک زیمبل لیتا ہوں اس سے پہلے ایک بہت بڑی سمسیہ تھی ہی مجل پردیش میں اگر آپ نائنٹیز کے دشترک اور ایٹیز کے دشترک دے ہو جی سیم سمسیہ تھی بلکل سیم سمسیہ تھی عویت خانن عویت ون مافیا سکریہ تھا اس میں بہت بڑی بہت تعداد میں تھا بلکل اس سے بھی نفتہ تاہیم آ چل تو الٹی میٹ بلکل اب آج بھی اگر ون مافیا کہیں کچھ ون کٹتے ہیں تو فورس ڈپارٹمنٹ اکیلہ نہیں جاتا فورس ڈپارٹمنٹ ساتھ میں پولیس کو لگی آتا کیونکہ پولیس کہیں کہیں ان کا ستیار ہوتے ہیں اور پورے سٹاف دیکھ تو الٹی میٹ فورس پر پولیس جب ہی کٹھا دونے اکشن لیتے تب ہی جا کر آج ون مافیا پر انکوش لگا اسی طرح ہمارا کو اگر کل کو یہ چیز آپ کا ویڈ جو جس طرح سے کھرن ہو رہا ہے اسے بھی انکوش لگانا پڑے گا تو ہمارا کو دو تین ڈپارٹمنٹس کی تال میں لاپس میں ہونا چاہیے اور وہ بھی اوپرنے سر پہ کیونکہ اس کے سر پہ آسٹری جو کہا وہ پاسیول نہیں ہو سکتا ہے اوپرنے پولیس کے ساتھ لے کے کیونکہ ہتھیار اور سب کچھ جو عام سے اممونیشن اور پولیس کے پاس ہوتی ہے سمسیاں کا سمیدان کر سکتے ہیں اور اس کو لے کر مکہ منتجی کافی سیریس بھی ہے بات آسٹری جی کی بات صحیح ہے سرکار کو تو کوئی ریونیو نہیں مل رہا ہے سرکار کو بھی ریونیو ملے انکوش بھی لگے اور پالیسی جو بنی ہوئی ہے اس میں تھوڑی سی اور بھی سکتی کرنے کی زیادہ پالیسی تو بنی ہوئی ہے ایک نریٹی میٹلی اس پالیسی میں کہیں 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 آپ کو کہیں کہیں اس کو ایڈیشن کرنے پڑے گی اور سکت کرنے پڑے گا تو مجھے لگ رہا ہے جی منتری کی اور ہمارے ادیو منتری کیونکہ ادیو منتری خود اس علاقے سے آتا ہے وہاں پہ جہاں پہ مائننگ کی بہت بڑی سمسیاں ہے جی بلکل 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 اس کو لے کر وہ کی انتیتا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب بہت جلدی کیونکہ بھی بیچ میں ایک دو مہینے جو جس طرح فلڈ کی سیچویشن آگئی ہے اس سے جیسی اوبرتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد سرکار کا اگلہ جو سٹیپ ہے وہ مائننگ کو لے کر رہے ہیں لیکن مائننگ کس طرح سے بند کی جائے اور کس طرح سے جی اور ہم چرچہ کر رہے تھے کہ یہ ویڈ مائننگ جو ہے وہ مہچل پردیش میں بہت بڑے سمسیہ کا کارن بن رہا ہے ہمارے ندی نالوں کا جو پریورن سنتولن ہے وہ گڑھ بڑھا رہا ہے پردیش میں اور اس کے لیے سب سے بڑا دوشی جو سب بھی وقت ہوں نے کہا کہا کی ویباگیا جو کاروائی ہے وہ سوچتا ہے کہیں نہ کہیں یہ خنن مافیا بہت زیادہ سکریہ ہے اس کو راجنیتک اور افسر سائی کا بھی کہیں نہ بھی اس رکشن ہے اس ٹکر میں یہ چل رہا ہے اور کچھ معاملے بھی ہوئے کسی پہ گاڑی چڑھانے کی کوشش کی کسی کو پیٹ دیا گیا تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی سرکشہ کو لے کے چنتت ہیں کہ ہم جائیں لیکن مافیا کا ہم کیا بگاڑ پائیں گے اور اپنی جان پہ بن جائے گی تو ان کو سرکشہ دینی پڑے گی موکہ منتری سکویندر سنگھ سکو اگر ایک ٹاسک فورس کا نرمان کرتے ہیں اویت خنن مافیا سے نپننے کے لیے اور اس سے راجعہ کار راجت سے بھی بڑھے گا کہیں نہ کہیں وہیں جو ہمارے ندی نالوں میں پتھر کا ڈیپوزٹ ہو رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اس سے جل سر بھی بیچ کا اوپر آ رہا ہے کناروں پہ الیگل مائننگ سے کناریں نیچے جا رہے ہیں بیچ کا سر اوپر جا رہا ہے تو اس پہ جو چنتا جتائی ہے بی آر او نے اور یہ وہ کے اندر سرکار کو جو ایسی اے کی عنومتیاں ہیں جو سرکار راجے سرکار نے مانگی ہیں جو دیوگ منتری ہرشوازن چوہان جی نے کہا ہے ان پہ بھی جلد نیرنے لینا چاہیے تاکہ ان سمسیہ سے بھی بچا جا سکے تو آج ہم اسی وشے پہ چرچہ کر رہے تھے آپ سب نے اس چرچہ میں بھاگ لیا میں سب کا دھنیواد کرتا ہوں